آسٹیوپورسس یا ہڈیوں کا کمزور ہونا یہ ایک بہت ہی عام بیماری ہے اگر ہم ہندوستان کے آکڑوں کی بات کریں تو چالیس برش کے بعد لگبک اسی پرتیشت فیمیلز اور پچاس کی آئیو کے بعد لگبک ساٹھ پرتیشت میلز میں یہ پایا جاتا ہے یہ فیمیلز میں زیادہ ہوتا ہے میلز کے کمپیرزن میں کیونکہ منوپوس کے بعد فیمیلز کی ہڈیاں بہت جلدی کیلچیم لوس کرتی ہیں عمر کے ساتھ ہونے والا آسٹیوپورسس تو میلز اور فیمیلز دونوں میں ہوتا ہے لیکن پوسٹ مینوپوزل آسٹیوپورسس جو ہے یہ فیمیلز کی ہڈیوں کو جلدی کمزور کر دیتا ہے آسٹیوپورسس کی وجہ سے شریر میں ادھر ادھر ہڈیوں میں درد ہونا یا کمر کا کوبر بڑھنی کی وجہ سے ہائیڈ کم ہونا یا چھوٹی سی چھوٹ سے فریکسر ہو جانا بہت کاملی دیکھا جاتا ہے آسٹیوپورسس ہونے کے بہت کارن ہو سکتے ہیں اس میں سب سے ضروری ہے وہ فیمیلز جن میں بھی چالیس برس سے جلدی مینوپوز ہو گیا ہو یا وہ لوگ جو کی انٹی کیانسر ڈرگز یا انٹی اپیلیپسی ڈرگز یا سٹیرویڈ پر لمبے سمیتک رہے ہو جن لوگوں کی پاچن کریا کمزور ہیں یا کھانے میں ویٹمین ڈی کیلچیم کی کمی ہیں ان لوگوں میں بھی آسٹیوپورسس جلدی ہو جاتا ہے جو لوگ ہیوی سموکنگ یا ڈرنکنگ کرتے ہیں ان میں بھی آسٹیوپورسس جلدی ملتا ہے یا جن لوگوں کا ایک سیڈنٹری لائف سٹائل ہے وہ لوگ ایکسسائز نہیں کرتے ہیں اس میں بھی آسٹیوپورسس جلدی دیکھا جاتا ہے اگر آپ کو آسٹیوپورسس یا آسٹیوپورسس کے ہونے والے سیمٹمز کا ڈاؤٹ ہے آپ ایک ڈاکٹر کو ملیں جو کہ آپ کی بونڈ ڈینسٹی یا ڈیکسا سکین کریں گے اگر اس ڈیکسا سکین میں آپ کی بونڈ ڈینسٹی مائنس 2.5 سے کم آتی ہے اس کا مطلب آپ آسٹیوپورسس سے پیڑے تھے اگر مائنس 3.5 سے کم آتی ہے آپ کی بونڈ ڈینسٹی اس کا مطلب آپ کی ہڈیاں بہت کمجور ہیں آپ ہائی فریکچر رسک زون میں آتے ہیں اور چھوٹی سی چھوٹ لگنے سے بھی آپ کو فریکچر ہو سکتا ہے اگر ہم آسٹیوپورسس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو دھوپ میں ایکسرسائز کرنا سب سے لابدائک ہے ایک تو ایکسرسائز کرنے سے ہڈیاں ویسی مضبوط ہوتی ہیں اور دھوپ میں آپ کو پریاب ماترہ میں ویٹمین ڈی بھی مل جائے گا human body کو 400 international units ویٹمین ڈی روز چاہیے ہوتا ہے اگر آپ اس کو tablet کے فارم ملیں تو بھی ٹھیک ہیں otherwise fish میں egg میں یا milk products میں ویٹمین ڈی adequate quantity میں مل جاتا ہے اگر blood test میں آپ کا ویٹمین ڈی کم آیا ہے تو 60,000 international units کی tablet آتی ہیں جس کو کہ آپ ہفتے میں ایک بار دو سے تین مہینے کے لئے لے سکتے ہیں جیسے بھی آپ کے ڈاکٹر ریکمینڈ کریں calcium بھی آپ کی body میں پریاب ماترہ میں ہونا ضروری ہے 40 کی age کے بعد 500 mg calcium daily یا 70 کی age کے بعد 1000 mg calcium daily آپ کو لینا چاہیے اگر آپ tablets کے فارم ملیں تو بھی ٹھیک ہیں otherwise milk products جیسے کی curd, paneer یا چیز میں یہ پریاب ماترہ میں مل جاتا ہے اگر آپ کا menopause 40 برس سے پہلے ہوا ہے تو آپ high zone میں آتے ہیں for osteoporosis development اس condition میں آپ کو اپنے گانیکولوجس سے مل کے hormone replacement therapy شروع کرانی چاہیے جس میں کیوں آپ کو hormones دیتے ہیں تاکہ آپ جلدی osteoporosis نہ develop کریں اور fragility fractures آپ کو جلدی نہ ہو اگر bone density کے test میں آپ کا score minus 3.5 سے کم آتا ہے تب definitely کافی chances ہیں کہ ایک چھوٹیشی چھوٹ سے بھی آپ کو fracture ہو جائے اس condition میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ترند ملنا چاہیے اور medicines جیسے کی teriparatide کے injections یا nasal spray calcitonin کے آپ کو شروع کرنے چاہیے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو helpful رہے گا all the best کشریکر吃 ہیں amm ملنا چاہیے ملنا چاہیے ملنا چاہیے